بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم سپرنکلر اینڈ ڈریپ ایرگیشن ایکسپرٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو اسلامباد کی ایک سائٹ پر لے کے چلیں گے جہاں ہم نے آٹومیٹک ڈریپ ایرگیشن سسٹم انسٹرال کیا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو سائٹ کو ایک چھوٹا سو وزٹ کرائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو آٹومیشن جس کنٹرولر کے ساتھ کی گئی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اس کو کیسے پروگرام کرنا ہے پھر اس کو کیسے پم کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں کور ہوں گے انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہنٹر کے کنٹرولر بیسک کنٹرولر ہے ہنٹر کا وہ لگا ہوا اور ساتھ میں سولینائیڈ وائل بلگیوں میں ہنٹر کے تو بڑی اچھی پروڈکٹ ہے ہنٹر کے اور ہنٹر کے پروڈکٹ اگر آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے تو آپ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبرز جو ہیں اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس سے مل جائیں گے آپ کو بڑے اچھے ریٹس پہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے آٹومیشن آپ نے کروانی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو کر کے دیں گے تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے آٹومیشن سے جیسے کہ یہ جو مالک ہیں اس فارماوس کے وہ یہاں ہوتے نہیں ہیں موقع پہ تو بڑا سسٹم ایزی ہے کہ اگر وہ بندہ نہیں بھی رکھتے انشاءاللہ ان کے پودے کو روٹین میں پانی مل دا رہے گا دوستو یہ ہماری ڈی پی ہے جو اس سسٹم کو آٹومیٹک چلانے میں ہماری ہلپ کرتی ہے میں تو اس کو الابرائٹ کر دوں یہ تو اس کا لاک ہوا یہ سیلیکٹر سوچ ہے یہ روٹین میں ہم جب آٹو پہ چلائیں گے تو اس کو ہم نے یہاں رکھنا ہوگا آٹو پہ اس فور آٹو اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم آٹومیٹلی رن ہوگا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کسی بھی وجہ سسٹم کو چلانا ہی نہیں چاہ رہے تو آپ یہاں سے کر سکیں جیسے کہ اس وقت آپ دیکھنے بارش کا موسم ہے اور بارش ہونے والی اور آپ چاہتنے کہ آپ کا سسٹم نہ چلے تو اس کے دو طریقے یا تو یہ کہ ہنٹر کا جو رین سنسر ہے وہ ہمارا ہنٹر کا کنٹرولر ہے اس کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے تو جیسی بارش آئے گی سنسر اس کو سنس کرے گا بارش کو تو سسٹم بند کر دے گا آٹومیٹرکلی اور اگر آپ نے وہ نہیں لگانا سنسر تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یا تو بارش میں سسٹم چلتا رہے گا یا پھر آپ اس کو مینویل پہ یا زیرو پہ لیا یعنی آو پہ لیا ہے آف ہو جائے گا تو سسٹم نہیں چلے گا پھر آپ کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آپ کو سسٹم چلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جبکہ کنٹرولر کے کمانڈ دینے میں ابھی ٹائم ہے لائک آپ نے گیارہ بجے کنٹرولر کو سٹارٹ ہونے کے لئے کہا ہے لیکن اس وقت سالے دس بجے آپ کو کسی بھی وجہ سے پانی کی ضرورت پڑ گئی تو آپ اس کو مینویل پہ لائیں گے اور یہ پش بٹن سے آپ اس کو سٹارٹ کرو گے اور پھر جب بند کرنا ہوگا تو اسی پش بٹن کو دبا کے آپ بند کر دیں گے لیکن یہ اس پر کام کریں گے یہ پش بٹن جب یہ مینویل پر ہوگا اگر یہ زیرو پہ ہوگا تو بھی کام نہیں ہو اور اگر یہ آٹو پہ ہوگا تو بھی ان کی ضرورت میں نہیں پڑے گی اس کے بعد ہم اندر آتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سیلیکٹر سوچ ہے یہ والا یہ اس کی بیک سائٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پش بٹنز ہیں یہ والے یہ اس کی بیک سائٹ ہے یہاں آتے یہاں آپ دیکھیں ایک بریکر لگا ہوا ہے ٹو پول کا بریکر ہے یہ یہاں پر وابڈا کی سپلائی آئے گی گریٹ کی سپلائی آئے گی وہاں سے پھر یہ کانٹیکٹر کو انرجائز ہوں گے یہ کانٹیکٹر ہے یہ اوورلوڈ ریلے ہے اور یہ وہ مین چیز ہے جو ہم آٹومیشن میں یوز کرتے ہیں which we call 24VAC یا 24VAC ریلے اچھلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر اس کے ابھی ہم نے کانٹرولر کیسے اپنا کیبلز ابھی لگنی ہے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ پیچھے سے کانٹرولر اس کو سگنل دے گا اور یہ آگے سے پھر اس کو انرجائز کرے گا اس کانٹیکٹر کو یعنی یہ بریکر ہمیشہ اوپن رہیں گے یہ کانٹیکٹر جب انرجائز ہوگا یہ پش کر کے اندر چلا جائے گا تو آپ یہاں سے کرنٹ تھو ہو جائے گا اور موٹر سٹارٹ ہو جائے گے اس کے بعد جب اس کو بند کرنا ہوگا تو اگیل کانٹرولر کو سگنل دے گا یہ اس کی سپلائی کو کٹ دے گا اور جیسی سپلائی کٹ دے گا یہ واپس نکلے گا اپنی جگہ سے اور جب یہ واپس نکلے گا تو ڈسکونیکٹ ہو جائے گا اور موٹر بند ہو جائے گی تو that's how کہ یہ جو کانٹرولر یہ جو ہمارا کانٹرولر ہے ہنٹر کا that's how it works اور یہ تھوڑا ساپ کو الابرائٹ کیا یہ چیزوں میں لوگوں کے لئے پریشانی کا باز بنتی ہے یہ this is called 24 VSE ریلے اور اس کے مختلف پوٹس ہوتے ہیں اس میں ہم نے سپلائی دینی ہوتی ہے تو یہ اوہرال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ how it works اور یہ کیسے ہے اور کہاں پہ کونسے سگنلز ہیں اور باقی چیزیں ہم نے جو سپلائی دینی ہے گریٹ کی وہ ان دو پوائنٹس میں دینی ہے اور جو کانٹرولر سے آئے گی وہ ہم نے یہاں پر دینی ہے اور ایک آپ کو اس کونے میں یہ بلکل اینڈ پہ جو ہے نظر آ رہا ہے اس میں سپلائی دینی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کے رائٹ اینڈ پہ جو ہے ایکسٹریم والا پوائنٹ اور لیفٹ اینڈ پہ ایکسٹریم پوائنٹ ہے یہاں پر آپ نے اس کے سپلائی دینی ہے اور یہاں جو آپ نے موٹر کی سپلائی دینی ہے تو یہ نیچے آپ کو جو تین لائنز نظر آ رہی ہے اس میں سے آپ نے اس کی سپلائی لینی ہے تو دوستو یہ ہمارا ہنٹر کا کنٹرولر ہے ایکولوجک بلکل بیسک کنٹرولر ہے ان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چار ویلف کی جگہ ہے تو اگین جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا یہاں پر اس کی سپلائی لگے گی لیکن یاد رکھے یہ جو کنٹرولر ہے اس کی سپلائی ایڈاپٹر کے ترو آنی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈاپٹر ہے اگر آپ نے اس کو ڈائریک دوستو بیس کی سپلائی دی تو یہ کنٹرولر فارغ ہو جائے گا یہ جل جائے گا اور اس لئے یہاں پر یہ چوبیس وولٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے تو چوبیس وولٹ یہ آپ ایڈاپٹر کے ترو دیں گے ایڈاپٹر کے جو انپٹ ہوگا وہ نارمل وابڈا یا گریٹ کی دوستو بیس کی بجلی ہوگی اور اس کا جو آوٹ پٹ ہے وہ یہاں آکے لگ جائے گا یہ آپ کے جو نظر آرہا ہے تو اس میں ایڈاپٹر کی بیٹری لگائی جاتی ہے تاکہ جو اس کی میموری ہے اگر زیادہ دیر بجلی نہ رہے تو ایٹلیس اس کی جو پروگرام میں وہ خراب نہ ہو تو یہاں پہ وہ بیٹری لگے گی اور یہی پہ پہ پھر وہ یہ آپ دیکھ رہے سب سے پہلے دوسرے کنٹرولرز کی طرح آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہ میں اس کو درم کرنا چاہوں گا یہ یہ آپ دیکھ رہے سنسر ہے یہ بیسکلی رین سنسر کے لئے لگا ہوا ہے لیکن چونکہ یہ کلائنٹلے سنسر لگوایا نہیں ہے تو اس لئے ہم ان دونوں کو شارٹ کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے شارٹ اور سنسر بھی نہ ہو تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو تین چار ویلف کے لئے پوائنٹس بنے گئے اس کا مطلب ہے کہ چار ویلف سے پیچھے جو ویلف ہے ان سے چار تار آئیں گی ریٹ لائیو وہ ایک دو تین چار یہاں لگ جائیں گی اور جو ان سے ایک کومن آئے گی تو وہ اسی ماسٹر ویلف کے کومن کے ساتھ جائنٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو پروگرام کریں گے اس وقت وابڈا سپلائی ملکتہ ہو چکی ہے بارش اور اندھی کی وجہ سے تو یہ روٹین ہے اور اب آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو ماسٹر ویلف کے دو تار ہم نے یہاں سے نکالے ہوئے تو یہ آکے کہاں لگیں گے یہ دیکھیں یہ وہ ہے وہ دو تار ہے یہ واجہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو چوبیس ویلف کی ریلے ہے اس کے انلٹ میں یہ لگ جیا ہے اور اسی طرح یہ جو موٹر کو لائنز جائیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیچے سے یہ ہم نے اس کے لائنز جو یہ وہ دو تار ہیں جو موٹر کو آپریٹ کرے گی اور یہاں پر ان دو پہ آکے وابڈا یا گریٹ کی بجلی لگے گی تو پھر ہم اکورڈنگ لی جب اس کا پروگرام جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پروگرام کے مطابق یہ سارا سسٹم انشاءاللہ چلتا رہے گا تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا ہم نے پچھلا جو کنٹرولر آپ کو دکھا ہے جب ہم نے خیبر ایجنسی میں لگایا تھا اس میں یاد رکھیں کہ وہ دو سو بیس کی سپلائی تھی وہ آٹ سیشن کا تھا اور یہ بیسک اس کا ایک موڈیول ہے یا بیسک اس کا ورجن ہے ہنٹر کا یاد رکھیں میں اگین کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے یہاں سپلائی دینی ہے باٹ یہ سپلائی آپ نے دو سو بیس کی نہیں دینی اور اس سے جو آوٹ پوٹ آئے گی وہ چوبیس والٹ کیا آپ نے یہاں لگنے یہ والتار ہم نے یہاں پر لگایا ہوا ہے تو یہ ہمارا جو تھا آپ کو جیسے میں نے پرمیس کیا تھا کہ ہم کئی اور بھی کنٹرولر لگائیں گے آٹومیٹک تو آپ کو بتائیں گے تو یہ وہ سارا سسٹم ہے جو ہم نے کیا دوستہ اس وقت یہ کنٹرولر ہمارا لگا ہوا ہے میں اس کے کچھ پرگرامنگ مطلب آپ یہاں پر ٹائم تاریخ آپ نے سیٹ کی آج کی اور اس کے بعد ٹائم سیٹ کیا ان پلس مائنس بٹنز کو یوز کرتے ہوئے اور یہاں سے آپ یہ جیسے یہ آپ نے ٹائم سیٹ کرنا ہے کر لیا اس کے بعد جب ہو چکا تو یہ بٹن دبانا ہے آپ نے سٹارٹ ٹائم اب یہاں آپ کو نظر آرہا ہے ون اے اس میں اس کا مطلب ہے کہ پرگرام اے میں آپ چار دفعہ اس پورے سسٹم کو چالو کرا سکتے ہیں یعنی ایک دفعہ ہم نے دیا ہے تین بچ گرپن تالیس منٹ اب فور ایکزمپل میں نیکس جانا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹو اے آ گیا مطلب اب میں نے ایک سسٹم چار بجے چلایا دوپہر کے اور ایک میں صبح چلانا چاہ رہا ہوں تو میں نے اس کو آف کی ہوئی کیونکہ ہم ایک ہی دن اس میں چلانا چاہ رہے ہیں اگر میں اس کو اوپر یا نیچے بٹن دباؤں گا تو یہ اگین ٹائمنگ شو کرے گا کہ یہ کس وقت چالو ہوگا اس وقت یہ دکھا رہا ہے کہ یہ رات پونے بارہ بجے سٹارٹ ہوگا لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہم اس کو آف رکھتے ہیں پھر یہ کہ پروگرام اے میں تیسرا سٹارٹ کپ دینا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے سٹرنگ کر سکتے ہیں پھر پروگرام اے میں چوتھا سٹارٹ کپ دینا ہے وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ آپ نے یہ پروگرام کو بٹن دبایا تو یہ پروگرام بی آ گیا اس میں اب یعنی بی میں اس ایک کنٹرولر میں چار پروگرام ہے اور ہر پروگرام میں چار دفعہ سسٹم کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے آف پہ رکھا یہ اب کیا تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے چونکہ تھوڑی دار جب یہ رہتا ہے اب یہ کلاس یہ آ گیا بی ٹھیک ہے اور یہ ہماری پروگرامنگ سٹنگ ہو گئی اب ہم نے اس کو آفی رکھا ہوا ہے اور وہ ٹائم ہم نے دیا ہوا ہے اب یہ رن ٹائم آ گیا رن ٹائم کا مطلب کہ پروگرام اے میں جو پہلا ویلو ہے وہ کتنے دیر چلے گا اس کو اوپنی جیسے آپ کم کر سکتے ہیں جیسے میں نے چھ منٹ کر دیا میں نے پانچ منٹ دوبارہ کر دیا پھر آپ نے یہ دبایا تو دوسرا ویلو کا بھی آپ کو پروگرام دینا ہوگا کہ اس کو کتنے دیر چلنا ہے چونکہ یہاں تین ویلو لگے ہوئے تو ہم نے اس کو زیرو ٹائم دیا ہوئے تیسرے کو سوری آن چونکہ دو ویلو لگے ہوئے جیسے آپ دیکھ رہیں کہ دو ویلو کے کنیکشن ہوئے تو ہم نے اس کو زیرو پہ رکھا ہوا اور اگین چوتھے کو بھی ہم نے زیرو پہ لگا ہوا ہے پھر یہ آ جائے گا ڈے ٹائمز یعنی ڈے ٹائمز کا مطلب ہے کہ آپ کون سے دن ایرگیشن کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں منڈے ٹیوزڈے ویلو ٹھرزڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ پلس کریں گے تو کنفرم کریں گے مائنس کریں گے تو اس دن پھر یہ نہیں چلے گا دوبارہ یہ ہم آتے ہیں دوبارہ سے یہ آ گیا سیزنل ایڈجیسمنٹ مطلب ہے اس وقت ہنڈیڈ پرسن پر چل رہا ہے شدید گرمی ہو تو آپ اس کو ایک سو پچاس پرسن تک لے کے جا سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ اس کو پھر کم کریں گے تو دس پرسن تک لاسکتے ہیں منیموم تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سردی ایک ہی پروگرم کریں گے اس کے بعد آپ سردی گرموں کے حساب سے اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں سسٹم آف اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دورنگ دو آپریشن یا ویسی آپ کو آف رکھنا ہے تو آپ اس کو سسٹم آف پر رکھیں گے تو یہ نہیں چلے گا اور اگر آپ نے اس کو چینج کرنے تو پروگرم کو بٹن دبا دیں گے یہ چینج ہو جائے گا اور سسٹم دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا اب دوبارہ آپ نے کیا تو آپ دیکھیں یہ آج ونزڈے تو یہ آپ کو ایرو دکھا رہا ہے محفیلی کہ میں اس کو زون کر پا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ونزڈے ایرو نظر آ رہا ہے اور ابھی آپ کو ٹائم بھی نظر آ رہا ہے یہ چوبیس کا مطلب ہے کہ یہ چوبیس آرز والے جو سسٹم ہے آپ ایم پی ایم بھی چلا سکتے ہیں اور یہ اس طرح بھی چلا سکتے ہیں تو یہ ابھی ہم نے اس کو تھوڑی دیر پہلے چیک کیا اور یہ مطلب ابھی جو ہم نے رن ٹائم دیا ہوا ہے تو تھوڑی دیر پہلے دکھ یہ چل رہا تھا اور اب یہ بند ہوگا this is how یہ سارا سسٹم آپریٹ ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولین ایڈ ویلو ہیں وہی ہنٹر کے سولین ایڈ ویلو ہیں آلبتہ یہاں پہ ہم نے ایک ایڈیشن کیا ہے کہ یہ جو کنٹرول سوری جو ویل باکسز ہیں وہ ہم یہاں یوز کریں گے تاکہ یہ ویلوز کے اندر سکیئر رہے اور کوئی اس کو غیر ضروری چیئر چارڈز کے ساتھ نہ کریں تو امید ہے دوستو کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہماری اصلاف ضائع کے لئے اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ ٹکنالوجی باقی لوگوں تک پہنچے پاکستان میں اور وہ اس کو انسٹال کریں اور اس کے فائدے ہیں وہ حاصل کریں اور ہم اپنی اکریکلچر کو ترقی دے سکیں اس طرح سے اور یہی ہمارے کمپنی کا موٹو ہے کہ ہم نے اپنے زمیدار کو اپنے کلائنٹ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اور یہ ساری جو ویڈیوز بنتی ہیں اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ٹکنالوجی شیئر کی جائے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی آپ سے زیادہ چاہیں گے thank you very much السلام علیکم